اس کوئشن میں ہمیں کہا گیا کہ آپ انٹیگریٹ کریں ون اوور ایکس لاغ نیچرل ایکس کو اس کوئشن کو کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں جو ہے انٹیگریشن کا ایک رول سمجھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک فنکشن جو ہے ایف آف ایکس ہے جو کہ ہمارے پاس دیا ہوا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس فنکشن کا ڈریویٹیو اگر آپ کا ایک فنکشن اگر آپ کے پاس ڈینومی نیٹر میں دیا ہوا ہے تو اس کا ڈریویٹیو آپ کو نومی نیٹر میں دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے تو رول کے مطابق یہ ہے کہ آپ یہ کریں گے لاغ نیچرل اور آپ کے پاس جو ہے یہ نیچے والدہ فنکشن جو ہے اف آف ایکس ٹھیک ہے پلس سی لگ دیں گے یہ رول ہے انٹیگریشن کا یعنی کہ اگر کوئی فنکشن آپ کے پاس ڈینومی نیٹر میں موجود ہے ٹھیک ہے اس فنکشن کا ڈیریویٹیو نومی نیٹر میں موجود ہے تو آپ کیا کریں گے لاغ نیچرل لکھنے کے پاس یہ فنکشن لکھ دیں گے یہ یعنی کہ رول ہے ماتھمیٹکس کا اب ہم اس کوئشن کو سول کرتے ہیں اس کوئشن میں سب سے پہلے میں یہ کرتا ہوں اس ایکس کو میں اوپر کی طرف لکھے جاتا ہوں اور مزید آپ کو ایک بتا دیتا ہوں اگر کوئی بھی ویلیو نومی نیٹر سے جو ہے نومی نیٹر سے ڈینومی نیٹر اور کا سائن چینج ہو جاتا ہے اگر میں اس کو اوپر لے کے آتا ہوں تو یہ میرے پاس ایکس انورس ہو جائے گا ایکس انورس ون ون ہے اگر اس کو میں نیچے لے کے آتا ہوں تو یہ میرے پاس ون ور ایکس ہو جائے گا یعنی کہ یہ مائنس ون تھا پھر یہ پلس ہو جاتا ہے پلس ہوتا ہے تو یہ یہاں پہ ون ہو جاتا ہے یہ میجر جو ہے یہ کنسپٹ ہے اب واپس ہم اپنے کوشن کی طرف جاتے ہیں میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں اس x کو اوپر کی طرف لے کے جاتا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ denominator سے nominator کی طرف تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا x inverse over log natural x ٹھیک ہے یہاں پہ یہ step کی ہے میں نے just x کو جو ہے nominator کی طرف لے کے گئے ہوں اور dx as it is آئے گا یہاں پہ اور next ہمارے پاس یہ ہے کہ اس 1 over x کو کچھ ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 1 over x over log natural x and dx یہ یہاں پہ میں نے یہ کیا اب اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس nature والے function کا اوپر derivative موجود ہے کیونکہ rule کے مطابق جو ہمارے پاس derivative کا rule ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ log natural functions کی ٹھیک ہے جی nature log function کا اگر آپ derivative لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ والا function جو ہے آپ کے پاس denominator میں آ جاتا ہے مزید اس function کا آپ derivative لیتے ہیں x کا تو اس کا answer 1 آتا ہے آپ کے پاس تو اس وجہ سے یعنی کہ جب ہم derivative لیتے ہیں log natural x کا ٹھیک ہے تو answer آتا ہے ہمارے پاس 1 over x تو اس سے ہم اس result پہ پہنچے کہ log natural کا جو derivative ہے وہ اوپر موجود ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم یہ والا formula apply کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے integration کا اگر denominator میں کوئی جو function دیا ہوا ہے اس کا derivative آپ کے پاس denominator میں موجود ہے تو آپ اس کو log natural form میں لکھ لیں گے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے log natural اور اس کے بعد اندر جو function دیا ہوا ہے log natural x and plus c یہ آپ کا answer ہوگا ٹھیک ہے کیا کیا ہے میں نے یعنی کہ اب ہمارا final جو answer ہوگا log natural and log natural x plus c یہ ہمارا result ہوگا اس طرح سے کسی بھی function کو ہم integrate کریں گے basic concept